کیوں بھلا میں کسی پہ نربھر ہوں آتم نربھر ہوں میں آتم نربھر ہوں قدیمی سنگھر شیل اور سریجن شیل ہوں میں لکشے کی اور نرنترگتی شیل ہوں میں دیرہ چنواتی آسمان کے لیے تیار ہوں میں اپنے یوڑان کے لیے میدان میں کسی بھی امتحان کے لیے نئے دور کا بھارت ہے تیار یہ ہے آٹھ سال کی موڈی سرکار نمسکار خبر پر نظر کے اس انک میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں نکھل سنگھ اور خبر پر نظر میں ہم تمام ان خبروں کی بات کرتے ہیں جس پر ہماری نظر رہی ہے دن بھر اور جنہوں نے بٹوری ہیں سرکیاں ایسی خبروں کو لے کر حاضر ہوئے ہم بات کریں گے شریلنکا کے کرائسیس کی راجنیتک سنکٹ کی ساتھی ساتھ کیابنٹ نے آج کیا کچھ ڈیسیجن لیے ہیں کیا کچھ فیصلے لیے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آفگت کرائیں گے کس طرح سے یہ دیش کو لا پہنچائیں گے یہ فیصلے اس پر چرچہ کریں گے اور اس کے ساتھی ساتھ کس طرح سے بارش اور بار دیش کے کچھ حصوں میں کہہر بن کا ٹوٹی ہے اس پر بھی ہم آپ کو تازہ آفڈیٹ سے آبگت کرائیں گے فیلحال شروعات کرتے ہیں شریلنکا کی کرائسیس سے شریلنکا کے سنکٹ سے جہاں راجنیتک سنکٹ لگاتار گہرہ رہا ہے ہر پل وہاں پر جو گھٹنا کرم ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے اور شریلنکا میں راستریے ٹی وی چینل روپ واہنی کارپوریشن کا پرسارن بند ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کولمبو میں ٹی وی چینل کے دفتر کو پردرشن کاریوں نے چاروں طرف سے گھید لیا ہے ایسے میں چینل نے پرسارن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے شریلنکا میں حالات بے کابو ہو گئے ہیں دیش کا بھوش آدھر میں لٹک گیا ہے پردرشن کاری کولمبو میں شریلنکائی پی ایم کے کاریالے بھون کے پریسر میں پرویش کر گئے ہیں اس بیچ پردرشن کاریوں کو کھدیڑنے کے لیے سورکشہ کرمیوں کو کافی مشکت کرنی پڑی ہے بڑی سنکھیا میں پولس اور سینہ کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے پردرشن کاریوں پر لگاتار آنسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہیں اس بیچ میڈیا کے ذریعے مل رہی خبروں کے مطابق سنسط کے سپیکر نے کہا ہے کہ شریلنکا کے راشت پتی آج استیفہ دے دیں گے جبکہ نئے راشت پتی کا چناؤں 20 جولائی کو ہوگا تو سنسط کے سپیکر نے کہا ہے کہ شریلنکا کے راشت پتی آج استیفہ دے دیں گے اور 20 جولائی کو نئے راشت پتی کا چناؤں ہوگا اس بیچ اس سے پہلے شریلنکا میں راشت پتی گوٹا بائی راج پکشے کے دیش چھوڑ کر جانے کے بعد راجنیتک سنکٹ اور گہرا گیا پردھان منتری رانیل وکرم سنگے کو شریلنکا کا کاریوہک راشت پتی نیوکت کیا گیا پردھان منتری کاریالے نے رانیل وکرم سنگے کو دیش کا کاریوہک راشت پتی نیوکت کیے جانے کی پوشٹی کی کاریالے کاریوہک راشت پتی کے طور پر ویسٹن پروvinس میں کرفیو لگانے اور دیش بھر میں ایمجنسی لگانے کی گھوشنا کی گئی اس کے علاوہ پردھان منتری نے سرکشہ بھلوں کو تتکال اپدرویوں کو گرفتار کرنے کے آدیش دیئے اور جن وہانوں سے وہ آ رہے ہیں اسے بھی حراست پر لینے کے لئے کہا گیا راشت پتی گھوٹا بایا راج پکشیات صبح کولمبو سے مولدیو کے لئے نکل گئے وائیو سینا کے وشیش ویبان سے وہ اپنی پتنی اور دو انگرکشکوں کے ساتھ دیش چھوڑ کر چلے گئے آج گھوٹا بایا کو راشت پتی پت سے استیفہ دینا تھا راشت پتی کے دیش چھوڑنے کے خبروں سے پردرشنکاری پھر سے بھڑک گئے ہزانوں کی سنکھیا میں پردرشنکاریوں نے سنسد اور پردھان منتری کاریالے کی اور کوچ کیا سینا اور پردرشنکاری آمنے سامنے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پردھان منتری کاریالے اور پر جو پردرشنکاری ہیں انہوں نے اس پر لگ بھگ کبزے جیسی استیتی ہے وہ اس میں گھوز گئے ہیں فیرال تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اس بید شرینکاریالے میں رانیل وکرم سنگھے کو کارواحق راشت پتی بنایا جانے پر بھی وپکشی دالوں کے اور سے ویرود شروع ہو گیا ہے شرینکاریالے میں وپکش کے نیتا ساجت پریم داسا نے اس پر آپتی ویکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پردھان منتری تب ہی کارواحق راشت پتی بنتے ہیں جب راشت پتی انہیں نیوکت کرتے ہیں ان کا پد خالی ہو جاتا ہے یا پھر ادھیکش کے پرامرس سے مکت کے نیائدھیش یہ تیہ کر دیتے ہیں کہ راشت پتی ساشن کرنے میں آسمرت ہے اس دور بیان شرینکاری سنسط کے ادھیکش مہندہ یاپا عبید بردھن نے کہا ہے کہ راشت پتی گوٹا بایا راج پکشے نے پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے کو کارواحق راشت پتی نیوکت کیا ہے انہوں نے کہا کہ چونکی راشت پتی گوٹا بایا راج پکشے دیش میں نہیں ہے اس لئے پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے کو سمویدھان کے انسار کرتویوں کا نروہن کرنے اور کاریوں کو کرنے کے لیے نیوکت کیا گیا ہے مہندہ یاپا عبید بردھن نے راشت پتی پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے کو یہ بتایا کہ رانیل وکرم سنگھے کو راشت پتی گوٹا بایا نے ان کو نیوکت کیا ہے اور اس پر شرنکہ کے سنسد کے ادھیاکش مہندہ یاپا نے بیان دیا وکرم سنگھے کو سمویدھان کے انسار کرتویوں کا نروہن کرنے کے لیے راشت پتی گوٹا بایا راج پکشے نے نیوکت کیا ہے یہ کہنا ہے وہاں کے سنسد کے ادھیاکش کا تو کل ملاکر استطیاں لگاتار وہاں بدل رہی ہیں استطیاں ابھوت پورو ہے پردرشنکاری سڑکوں پر ہیں ہمارے سنبھائیاتہ امرت پال سنگھ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وشے پر اور زیادہ باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امرت ابھی تو فیلال تازہ اپ ڈیٹ بتائیے وہاں پر لگاتار استطیاں بدل رہی ہیں کس طرح سے یہ پورا گھٹنا کرم وہاں تیزی سے بدل رہا ہے اور ابھی کیا تازہ حالات ہیں کیا صورتحال ہیں صورتحال یہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جو نولنکاری ہیں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ جو پردان منتری کارالیا ہے اس کے پریسر میں گز گئے ہیں ملٹری پورسز نے جو سیکیورٹی پورسز نے ان کو شروع میں روکنے کی کوشش گی ٹیئر کیس کیا پر ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ دواریں فاند کر اس کے اندر گز گئے ہیں جو وہاں سے ویجولز آ رہے ہیں وہ ملٹری اور سیکیورٹی پورسز کو بسکیٹس اور کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں وہ جو پریسر ہے اس کو سافت بھی کر رہے ہیں ایک طرح کا میسیج دینے کی کوشش ہے کہ ہم یہاں اتفاد مچانے نہیں آئے ہیں ہماری لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ یہ گابمنٹ لیجٹیمیٹس ہی کھوڑ چکی ہے اس لیے آپ اس سرکار کو جانا چاہیے اور اس پر سری لنکا کی آوام کا حق ہے اور ان کا نیاریٹیو یہ ہے کہ ان کا حق ہے اور وہ اب آگے سر لنکا کی تقدیر کریں گے رننل وکرمز سنگھے گوٹبایا کی سرکار لوگوں کا وشواس کھوڑ چکی ہے اب یہ ہونا یہ تھا یہ تو جو سٹریٹ پہ سنٹیمنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اب بات کریں کانسٹیوشنلی کیا ہونا چاہیے کانسٹیوشنلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ راشترپتی گوٹبایا راجپاکسہ نے پردان منتری رنل وکرمز سنگھے کو افیشلی ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا حیلان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں کیونکہ پولٹیکل کوارٹرز میں جیسے آپ نے بتایا سجد رامدازہ پریمدازہ نے یہ کہا تھا کہ یہ اللیگل ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ پرائم میسٹر ایکٹنگ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے ہیں جو کارن آپ نے بتایا وہی انہوں نے یہ کارن ان کے حوالے سے جو آپ نے کارن بتایا ان کارنوں کی وجہ سے دوسری بات ارشاہ ڈسلوہ جو کولمبو کے ایم پی ہیں ایک اور لیڈنگ فگر ہیں پولٹیکل فگر ہیں انہوں نے کہا کہ سپیکر ونسٹے تک کی کیوں ویٹ کر رہے ہیں وہ کل نومینیٹ کریں اور ترنت چناؤ کروائیں سنڈے تک ہم راشترپتی الیکٹ کر دیتے ہیں تو ویرنگ پولٹیکل ویوز ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا روپ کی روپ ریکھا کیا ہونی چاہیے اس کو لے کر رگاتار بیٹھ کے ہو رہی ہیں پر بیٹھ کو میں بیسکلی نیگوسییشنز اور بارگیننگ ہو رہی ہے کیونکہ رولنگ پارٹی کے سو ایم پی ہیں اور ایک سو تیرہ ایم پی چاہیے تو ان کی رضا مندی کے بغیر اگلی سرکار برد نہیں سکتی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جانا پھر رانیل وکرمہ سنگے تو گوتبایا راج پاکتا کی پارٹی کے نہیں تھے وہ اتنے ڈسکریڈٹ ہو گئے کہ آج ان کو ایک آنڈسکلوزڈ لوکیشن سے اپنا آفیس چلانا پڑ رہا ہے ان کے آفیس پہ آوام نے قبضہ کر لیا ہے تو مطلب جس دیش میں پردھان منتری اپنے کاریالیا میں نہ ہو آوام آکے کاریالیا میں بھیر جائے پردھان منتری کہیں اور آنڈسکلوزڈ لوکیشن سے سرکار چلا رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راجنیتھک اسٹھرپا کتنی زیادہ ہے اس دیش میں تو یہ سیچویشن ہے اب ایک ٹائم لائن جو دی جارہی ہے کہ پندرہ تاریخ کو پارلیمنٹ کنوین کی جائے گی بیس تاریخ تک راشترپتی کا چناہ ہو جائے گا اور رانیل وکرمہ سنگے کا ابھی تک یہ کہنا ہے جیسے گوتبایا راج پاکتا کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج کی ریڈ میں ریزائن کر دیں گے کہ آج گوتبایا ریزائن کر دیں گے پر ابھی تک شام ہو گئی ہے گوتبایا کا ریزگنیشن آیا نہیں ہے رانیل وکرمہ سنگے نئی سرکار کب بنے گی اس کی روپ ریکہ کیا ہوگی اس کے بعد وہ ریزائن کریں گے ابھی تک یہ صرف وعدے ہیں اب کون کی اس چینجنگ سیچویشن میں کس وعدے خرا اترتا ہے ان پر ریپینڈ کرے گا تو بہت فیکٹرز ہیں جو پلے ہیں پر پولیٹیکل ستی کونسٹیوشنل ستی اور جو سٹریٹ کی ستی ہے وہ ایک دم کرائیسس کی ستی ہے دیش دکتران کا کونسٹیوشنل ایکنومک کرائیسس میں تو وہ دیش پہلے سے ہی چلا گیا تھا اب پولیٹیکل اور کونسٹیوشنل کرائیسس میں اور لائن آرڈر کے حوالے سے بھی وہ ایک کرائیسس کی سیچویشن میں وہ دیش جا چکا ہے تو گراؤنڈ لیول پر یہ صورتحال آئے ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ نئے راشتپتی کے چناؤ کے لئے لگاتار بات کہی جا رہی ہے کہ بدوار تک کیوں ویٹ کر رہے ہیں کیوں ترنت نہیں کر رہے ہیں کیا جو عام لوگ ہیں وہ وپکش کے نتاؤں پر ہی سہی ان پر وشواس جم پا رہا ہے کیونکہ گوٹا باہ راج پکش اور رانیل وکرم سنگھ بے سے تو ان کا وشواس اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ باتچیت کی کڑی کن سے ہوگی کیا کچھ آگے کیونکہ ایک سیٹل گورنمنٹ تو ضروری ہے نا وہاں جی بلکل کوئی بھی دیش چلانے کے لیے اپنے foreign affairs run کرنے کے لیے day to day executive affairs run کرنے کے لیے directions دیرنے کے لیے ایک government ہوتی ہے جب elections بھی ہوتی ہیں کسی بھی دیش میں کسی بھی democracy میں تو ایک transition process ہوتا ہے کبھی بھی کوئی دیش بغیر ترکار کے نہیں ہوتا تو اگر کوئی دیش کا راشترپتی بھاگ جائے اور اس کے عادی کارک نواز پہ عوام کا قبضہ ہو تو وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک سرکار effective functional سرکار ہے نہیں کیونکہ لوگوں کا trust ہو چکی ہے political class کی دو problems ہیں ایک تو credibility اس وقت کافی all time low پر ہے پوری political class کی دوسری بات یہ ہے کہ گصہ راج پاکسہ کلین کے اگینس تھا رنیل ویڈرامل سنگے پر بھی نکلا کیونکہ وہ ان کی سرکار جوائن کیے حالانکہ ان کی پارٹی الگ ہے پر تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو گصہ ہے وہ ایمنیٹ کرتا ہے essentially کھانا نہیں ہے بجلی نہیں ہے تیل نہیں ہے تو یہ چیزوں کے کھانے کی prices اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں میڈیسنس نہیں ہیں سکول بند ہیں ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگلا کھانا کب آئے گا کھانا کھا پائیں گے نہیں کھا پائیں گے زیادہ تر لوگوں کے باہر پہنچ سے باہر ہو چکا ہے کھانا خریب نہ تو یہ سب سیچویشن کو امپروف کرنے کے لیے ایک دن تو میں یہ سیچویشن امپروف ہونی نہیں ہے تو جو پولیٹیکل کلاس ہے جو اپوزیشن بھی ہے وہ بھی بہت پھوک پھوک کے قدم رکھ رہی ہے کیونکہ اس کا کھامیازہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے تو وہ کس طرح سے دیں گے اس کس طرح سے لوگوں کے اس گھسے کو شانت کریں گے کیا وہ خود رسکریڈٹ ہو جائیں گے تو اپنی راجنیتک جو ساکھ ہے اس کو دعو پہ لگانے باری بات ہے جو بھی اس وقت شیر کے اوپر چڑھتا ہے کیونکہ شیر کو کی سواری جو بھی سرکار بناتا ہے وہ شیر کی سواری کرے گا جی نشجی طور پر رہی ہے اور اس کا حل نشجی طور پر نہ صرف شریلنکہ شریلنکہ کے لوگ بلکی بھارت سمیت پوری دنیا چاہتا ہے بہت شکریہ امرت پال اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لئے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے کہیں مجھ جائیے گا جلد حاصل ہوں گے ڈائریکٹ پلان بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے اور دیش آزادی کے 75 ورش بنا رہا ہے آزادی کام رتکال کے افسر پر کندری منتری منڈل نے ایک نرنہ یہ بھی لیا ہے کہ 15 جولائی سے اگلے 75 دنوں تک 18 ورش سے ادھک آئیو کے ناغریکوں کو مفت میں بوسٹر دوز دی جائے گی جلائی 2022 سے لے کر اگلے 75 دن تک یعنی کہ 15 جولائی سے اگلے 75 دن تک دیش کے 18 ورش سے زیادہ عمر کے جتنے بھی ناغریک ہوں گے ان کو بوسٹر دوز بلکل مفت میں دینے کا نرنے لیا گیا ہے اس سے جہاں ایک اور ان کو سرکشہ بھی ملے گی پہلے بھی کچھ لوگوں نے لگایا لیکن وہ شلک کے ساتھ شلک لیا جاتا تھا پرائیوٹ کشیتروں میں بھی لگتا تھا لیکن اس سے پہلے جو مفت تھا وہ فرانٹ لائن ورکرز تھے کوویڈ واریئرز تھے یا پھر 60 سال سے زیادہ کے جو ناغریک تھے ان کے لئے تھا اب اس کو 18 سال سے زیادہ کی عمر والوں کے لئے صاف کر دیا ہے کہ بلکل مفت بوسٹر ڈوز اب آپ لگوا سکتے ہو اور اس سبھی سرکاری کندروں پر جگہ جگہ پروپ لپ دوگت اور کندری بنتر بندل کی آج ہوئی بیٹھک میں ترنگا ہل ترنگا ہل امباجی آبو روڈ کو ریلوے نیٹورک سے جوڑنے کو منظوری دی گئی کیندری سوشنا اور پرساند منتری انڈراغ سنگھ تھاکور نے بتایا کہ 116 کلومیٹر کی یہ نئی ریلوے لائن ماتر چار سال میں بن کر تیار ہو جائے گی اور اس میں 2798 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا آج ایک اتحاسک نیرنے لیا گیا ہے کہ آبو امباجی اور ترنگا کو ریلوے نیٹورک سے جوڑا جائے گا 116 کلومیٹر کی یہ نئی ریلوے لائن ماتر چار سالوں میں بن کر تیار ہوگی 2798 کروڑ پی اس کے اوپر خرچ آئے گا اور اگلے چار برشوں میں جب اس پہ کام چل رہا ہوگا تو لگ بک 40 لاکھ مینڈیز اس میں ہوں گے جس میں ایسے لوگوں کو روزگار سروزگار کی افسر ملیں گے اور روزگار سروزگار کے نئے دوار بھی اس ریلوے پریوجنا کے مادم سے کھلیں گے اور یہاں سے آپ کو لائیو لے چلیں گے نئی دلی کے سوشما سواراج بھون جہاں پر بھارت کی سوفٹ پاور کو درشاتے ہوئے ایک نبند سنگرہ کا لوکارپن کیا جا رہا ہے کنیکٹنگ تھو کلچر اور وینے سہاس بدھے اس وقت بول رہے ہیں آپ سوڑے ہیں this frankly speaking one has to experience india india cannot be understood just by reading books and visiting websites one has to experience india recently i must share here that the iccr's gen next democracy program under which we invite young political leaders below 35 to experience india there was a delegate from ghana representing a ghanyan political party from africa and in his feedback he mentioned that visiting india facilitated me understand why india is india so this is the characteristic importance of understanding india for those who have not been able to visit india i'm sure this book will help them understand what india is all about this anthology of articles rightly named as connecting through culture and overview of india soft power strengths i'm sure would facilitate a deeper understanding of various facets of india soft power there are a total of 23 chapters divided in four sections like firstly india's traditional knowledge followed by indian arts then people of india which of course is an important segment of our soft power and finally universal heroes produced by india there is a long list of such universal heroes but we have confined it to just five which is gautam buddha guru nanak then swami vivekananda ravindranath tagore and of course mahatma gandhi having worked on the basic concept of the book it was not very easy to shortlist contributors who can write articles giving an overview of a particular subject explain its unique characteristics and then provide a road map for further building upon what all that we already possess thankfully we found true authorities on such variety of subjects when we were conversing with the contributors we suggested them to give us a structured article which are scholarly in content but popular in style we suggested them to write what we call as popular articles and see the coincidence today we have two guests who are gracing this occasion and they are representative of this popular characteristic both of them are extremely scholarly and both of them are equally popular and I am really grateful to both of them for having taken out time and accepting our invitation I must also thank our publisher Shobit Aryaji Bhavadeep Kang who is an eminent journalist who helped us in editing the content and also number of officials at and the IDNCA as well before I end let me quote famous journalist and author Mark Tully whom all of us know and he has rightly captured the uniqueness of India he writes and I quote the characteristic genius of Indian mind is not to shake the beliefs of the common man but to lead them by stages to the understanding of the deeper philosophical meanings behind their beliefs but the western world and the Indian elite who emulate it ignore the genius of the Indian mind they want to put a full stop in a land where there are no full stops unquote we we sincerely believe that this small attempt in the form of an anthology of essays on various facets of Indian culture will help put a full stop to the habit of portraying a distorted idea of India mostly a product of lack of understanding with this hope I take your leave thank you once again Virey Sats Muddin نے صاف طور پر کہا کہ یہ نبان سنگ رہے جو بھارت کی صاف پاور کو درشات ہے نشجی طور پر یہ بھارت کی اس چھوی کو توڑے گا جو گاہ بگاہ تمام سارے لوگ اس کو مس کوٹ کرتے ہیں اس کے کلچر کو غلط طریقے سمجھتے ہیں یہ پستک جو ہے یہ نبان سنگ رہے ان ساری جو غلط دھارنائے ہیں ان کو توڑنے کا کام کرے گی ایک break کے لئے جلد حاصر ہوں گے سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے کینڈری سوشنا پرسان منتری انوراک تھاکور نے بتایا ہے کہ گجرات کے وڑودرہ میں گتی شکتی وشویدیالے کو کینڈری وشویدیالے کا درجہ دی جانے کو پرستاو کو اور اس کو ڈیمڈ انورسٹی کا درجہ بھی دیا جائے گا یہ انسٹیجیوٹ پہلے چل رہا لیکن اب اس کی اکشمتہ اور بڑے گی اور زیادہ کورسز اس میں چلیں گے اور دیمڈ انورسٹی اور سینٹل انورسٹی کے روپ میں اس کو دیکھا جائے گا اس سے لاب کیا ہوں گے کیونکہ روما کے کورس جہاں سکلز میں بھی دیے جائیں تو باقی بھی اپلائیڈ سائنس کا کام بھی اس میں کرنے کا کام اس دشا میں ہو اور اس پوری خبر پر کیابنٹ کے ڈیسیزن پر باتشیت کرنے کے لئے لئے شلیندر بشرا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شلیندر آپ سے جاننا چاہیں گے جو کیابنٹ کے تین مہت پور ڈیسیزن ہیں کس طرح سے عام لوگوں کے ہیت میں چاہیں گے ان کے بارے میں جانکاری تھے نکل دیکھیں دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے جیدہ ٹی کارر ہو رہا ہے کورونا کے خلاف دو سو کرون کی سنکھیا جلدی حاصل ہونے والی ہے تو ایسے میں جو پرکوشن ڈوج ہے جیسے ہم پاپلر بھاسا میں بوشٹر ڈوج کہتے ہیں اس کو اٹھارہ ورس کے عمر سے اوپر مفت دینے کا فیصلہ آگلے پچھتر دنوں تک یہ بہت بڑا فیصلہ اس لیے ہے کہ ابھی آپ دیکھیں تو صرف فرنٹ لائن ورکرز اور ساٹھ ورس سے اوپر کے لوگوں کو یہ ڈوج لگائی جاتی تھی تو ایسے میں پچھتر دنوں تک ہم دیکھیں گے کہ سرکاری اسپطالوں میں سرکاری کیندروں میں یہ مفت لگائی جائے گی تو کرونا سے لڑائی میں کہہ سکتے ہیں کہ کن سرکار نے اسپسٹ کیا ہے کہ کہیں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ گتی سکتی ابھیان جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے سو لاکھ کروڑ سے ہم دیکھ رہے ہیں دیش کے بنیادی دھانچہ میں جو ایک پہتری کرن کا ابھیان چلا ہے پردھان منتری ننیند موڈی کے اگوائی میں اس میں اس طرح کے ڈپلوما کورسج کی ایک بڑے اسطر پر جرورت ہوگی تو گتی سکتی وشوید دالے جو پہلے سے جو بڑھو درہ میں ریل کا انشٹیوٹ ہے اس کو کندرے وشوید دالے دردہ در جا دے کر اس کا ایک دائرہ بڑھا بڑھا ہے ایک بہت بڑا فیصلہ مانو سنسادن کے لحاظ سے اور تیسری بات ہے کہ گجرات اور راجستان کے تین پرٹن اسطلوں دھارمی پرٹن اسطلوں کو ایک سو سولہ کلومیٹر کے جرئے آپس میں جوڑا جائے گا نئے روجگار پیدا ہوں گے نئے علاقوں میں وکاس کو ایک نئی گتی ملے گی تو تین بہت اہم فیصلے آج کیابنٹ کی بیٹھ ملی گئے جی نشی طور پر تین اہم فیصلے لیے گئے ہیں بہت شکریہ اسطمام بات چیت اور مخی منتری نے آشت گرہ کا دورہ کر پر بھاویت ناغریکوں سے بات چیت کی اور نفساری ظلے میں بارش کی استثیتی کو لے کر آدھکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کی مخی منتری نے کہا کہ راج سرکار کسی بھی پراکرطیق آبدہ یا سنکٹ کے پیڑتوں کے ساتھ کھڑی ہے تو گجرات میں بھاری بارش کئی علاقوں میں بار جیسی استثیتی ہے اور مخی منتری نے بار پر بھاویت علاقوں کا دورہ کیا ہے کہ سرکار جو پیڑت ہے پوری طرح سے کھڑی ہے اور اتراخند کی بات کریں تو اتراخند کے بھی کئی زلوں میں اندروں بارش جو ہے کہر برپا رہی ہے بارش کے چپیٹ میں جلے چمولی زلے میں کرن پریاغ کے پاس بھوس خلن کے کارن بدری نات راج مار بند ہو گیا ہے جس کے کارن لوگوں کو آوازہی میں پریشانی ہو رہی ہے اور تلنگانا کی بات کریں تو وہاں بھی کئی بھاگوں میں ورشا کے قارن سامان جن جیون پربھاویت ہے راج کے کئی بھاگوں میں پانچ دن سے لگاتار ورشا ہو رہی ہے لگاتار ہو رہی بارش نے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور بوائی کو پربھاویت کیا ہے موسم بھاگ نے کہا ہے کہ دو دن تک بھاری بارش ابھی بھی ہو سکتی ہے اور مہاراشت سے آنے والی بار کی بھی چیتاونی جاری کی گئی ہے راج ممبئی سہید کئی علاقوں میں آج بھی زوردار بارش کا سلسلہ مہاراشت میں جاری ہے موسم بھاگ کا پالگھر رائے گھر ناسک پونے کولہ پور اور ستارہ زلے میں کے لیے ریڈ ایلرٹ جاری کیا گیا ہے ممبئی اور ٹھانے کے لیے اورنج ایلرٹ جاری کیا گیا ہے ممبئی میں رات بھر دھیمی بارش ہوتی رہی اور سبھے اس بارش نے زور پکڑ لیا لگاتار ہو رہی بارش کے کارن اندھیری سبوے دادر سہت کئی علاقوں میں جل بھراو دیکھا جاری رہا ہے موسم بھاگ نے تین دن کے لیے ناسک پالگھر اور پڑے زلوں میں بارش کا ریڈ جاری کیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں بھاری بارش کے کارن ناشک شہر میں کل سکول اور کالج بند رہے اور لوگوں کو بار پر بھاویت علاقوں سے سورکشت ستھانوں پر جانے کے لئے کہا گیا پالگھر کے وسائی علاقے میں بھوس خلن کی گھٹنا سامنے آئی ہے گھروں کے کشت گرست ہونے کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے فسے ہونے کی آشن کا ہے بھاری بارش کے کارن جون مہینے سے لے کر مہاراشت میں 80 لوگوں سے جان گھما چکے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹے تو اس پر اپنے سمبھات کے ساتھ جڑیں گے مہاراشت کے کیا ہے بارش سے حالات ETF ETF یعنی Exchange Traded Fund یہ ایک طرح کا Low Cost Mutual Fund scheme ہے اپنی category selected companies share میں invest کرتا ہے ہی نا Dream team یہ سچ میں Dream team ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ شری لنکا کی استhti لگاتار بگڑ رہی ہے اور اس کا ساتھ ہی ساتھ آپ کو کیونیٹ کے ڈیسیزن سے افغت کر آیا اس کے مہتپون فیصلے رہے ہیں اور آپ کو بتایا کہ بارش اور بار پوری اتر پور کے در لب واد یا لگ اور گونجیں گے راجستان کے سندھی سارنگی کے سواگ دیکھئے اس برہس پتیوار دو پہر تین بجے اور روی وار دو پہر